سلام علیکم تو میرا نام مسافیز ہے میچ تو آر گیا اب بیس تک ہمارا کوئی میچ نہیں ہے تو ہر روز گکٹک سپانٹار کوئی جمعہ طلب ٹی وی پی آتے ہیں اپنا اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت میری گانمی یہ ہے نیک پاکستان میں یہ سچوشن ہے اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے نا تو پاکستان ٹیم نے محنت کیا وہ جیت کیا اگر ہار جاتا ہے تو شروع بابر کی غلطی ہے بابر کی وجہ سے ہم آر گیا یا ایک بابر کی وجہ سے نام جیت سکتے ہیں ایک میچ جاتا سکتے ہیں یا تمہارا ٹورنمنٹ کسی انڈویجول کی وجہ سے نہیں جیت سکتے ہیں ایزا ٹیم جیتیں گے ایزا ٹیم ہاریں گے تو مجھے محمد عفیز کی بڑی بات اچھی لگی تھی انہوں نے کہا تھا اس وقت کوئی انیلسیز نہ کریں ٹیم پر پروسہ کریں ورلڈ کاف ختم ہو پھر انیلسیز کریں جو ٹیم نے پرفارمنس تھی ایسی مکرم ادھار آئے میں تھے انہوں نے کہا کہ بابر عظم نے اپنی نیچر گیم نہیں کھیلی جیسے روی شرما نے کیلی ہے روی شرما کو ایک سینریو مل گیا تھا ایک سو نوے ٹارگٹ ہے چیز گنا ہے پچاس آن میں انہوں نے اپنے ایک ریسی مانڈرات کے ساتھ کھیلے وکٹے گر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں بابر چیلس پیک آؤٹ ہوئے اگر بابر او سو باکستان سو سے پہلے آؤٹ ہو جانا جیسے کنڈیشن بنی ہے بابر کی آؤٹ ہونے کے بعد بابر اور ازوان پہ بہت جس کہتے ہیں ٹیم ڈپینڈ کرتی ہے اور انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے اگر ہم میں سے کوئی آؤٹ ہو گیا تو ٹیم کولیپس کر جائے گی جس کی کل واضح ہے مثال نظر آئی کہ بابر کی آؤٹ ہونے سے اور ازوان دونوں کو اچھی ٹیلیوریز پڑھ گیا آؤٹ ہو گئے ٹیم کولیپس کر گی پریشر میں آ جاتی ہے ان دونوں کو اگر جلدی آؤٹ ہو جائے تو یہ بات جائے میں رہنی چاہیے کہ بابر اور ازوان ریڈ کی اٹھی ہیں باکستان ٹیم یہ سوگر تنقید نہ کریں جو بھی کریں ٹورنمنٹ ہاتم مان جائے دے پھر سب کی پرفارمنس ہو ایلویٹ کی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گی کیا کرنا ہے اس ٹیم کی جو کچھ انجس کرنی ہے شاید آپ ریموو کرنا ہے نواز کرنا ہے جو کچھ پی ریموو